ہلو اسلام علیکم خوش آمدیت ہے ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک لاغ ہوں گے اور فائن شائن ہوں گے جی تو میری پیاری پیاری لڑکیوں آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بچی ہوئی روٹیوں سے بہت ہی زبدیسی آسان سی اور جھٹ پرسی مزیدار سی ریسیپی تیار کر سکتے ہیں اور جب اسے ہم بنا کے گھر والوں کو کھلائیں گے تو گھر والے تعریف کر رہے بغیر بلکل بھی نہیں رہے پائیں گے تو چلی سے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسیپی کو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ مزیدار جھٹ پرسی اور آسان سی ریسیپی ریڈی ہوگی تو ویڈاو ریسٹنگ یور ٹائم لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جی تو اس ریسیپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے چاہیے ہوگی وہ پیاس ہے یہ ہوگی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریسیپی میں نے ریڈی کی تھی وہ دو سے تین لوگوں کے لئے تھی اگر آپ لوگ زیادہ یا کم لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں تو کونٹیٹی آپ لوگ اس کے ساب سے زیادہ اور کم کر سکتے ہیں تو یہاں میں تین لوگوں کے لئے دو پیاز میں نے استعمال کی ہے دو پیاز میڈیم ہے نہ زیادہ بڑی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے اس لئے میڈیم پیاز ہمیں لیے دو عدد لینا ہے اور اس طرح ہم سالن کے لئے ہمیں کٹ لینا ہے گرم مسالے ایٹ کرنے ہیں اور گرم مسالوں میں ہم کیا ایٹ کریں گے ہم دلیں گے 6 سے ساتھ کالی میرد زیرہ ڈالیں گے ایک دارچینی کا ٹکرہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادرگ لسن ادرگ کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو میں اس میں پریفر بھی کروں گی اور جو میں نے اس میں ایٹ بھی کیا ہے تازہ لسن ہوتا ہے اس کو جو میں نے چاپ کر کر ڈالا ہے اور ادرگ کو بھی میں نے چاپ کر ڈالا ہے اس سے جو کیا ہوتا ہے اس کا جو ایروما ہوتا ہے اس کی جو فریشنس ہوتی ہے بہت ہی پیاری سی بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے لیکن اگر آپ لو پیس ڈالنا چاہیں یا لسن ادرگ کا پوڈر بھی ڈالنا چاہیں تو بھی بیس رہے گا میں کبھی کبھی پوڈر بھی ڈال لیتی ہوں پیسٹ میں کمیوز کرتی ہوں لیکن اگر پوڈر ہو تو پوڈر بھی ڈال دیتی ہوں نہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لسن ادرگ کو چاپ کر کے ڈالا جائے تاکہ اس کی فریشنس اور خوشبو جو ہے بہت زادہ اچھی سے آئے اور فلیور جو ہے بہت مزید انہینس ہو جائے تو اس کے پاس جو ہم لسن ادرگ کالی میرز زیرا اور دارچلی ڈالنے کے بعد ایک سو دو میٹ جو ہم اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ٹیماتر ڈالیں گے بہت چھوٹی بھی نہیں تھی بہت بڑی بھی نہیں تھی میڈیم سائز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی روٹیاں بناتا ہے کبھی جو ہوتا ہے کسی کے گھروں میں بہت بڑی روٹیاں بنتی ہیں تو اس حساب صاحب چاپ لے لیجئے لیکن میں نے چھوٹی روٹیاں بہت بڑی تھی نہ چھوٹی تھی اسے ضروری نہیں بچی ہوئی روٹیاں کے ساتھی آپ اس ریسیب کے لیے چار سے پانچ روٹیاں بنا کر بھی بہت ہی زبدہ سی اور بہت ہی نیکس لیو لمحا emission اور بہت ہی مزدہ سی بھانتی ہے یہی ریسیبی اس کے بعد ہم اس پر مسائلے ایٹ کریں گے جس میں ہم نمک اےڈ کریں گے لال مرچو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو آپ کے گھروں میں کھائے جاتی ہے کسی کے گھروں میں تیز کھائے جاتی ہے اس کے لیے کسی کے گھر میں بہت ہی کم کھائی جاتی ہوتا ہے اس حساب سے جو گھر والے پسند کرتے ہیں تو اس کے اکورڈنگ جو ہے وہ نمک مرس کو ایٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے کہ ہاف ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون نو اس میں کوئی مجیرمنٹ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے اسے ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میں ایٹ کیا ہے تکہ مسالہ شان کا تکہ مسالہ آپ کسی پہ برینڈ گر کر سکتے ہیں لگی جو میں کھانا بناتی ہوں زیادہ میں جو وز کرتی ہوں بلکہ زیادہ تر کیا میں شان کے ہی مسالے ہی ہی بہت ہی بہت ہی سکتے ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی نیکس لیول زبادث اور عالی قسم کا ہوتا ہے تو جو میں نے ایٹ کیا ہے وہ شان کا چکن تکہ مسالہ چاٹ مسائلہ بھی شان کا ہی ڈالا ہے اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے بھول لیں گے صرف ایک منٹ کے لیے زیادہ ہم نہیں بھولیں گے ورنہا جو ہے وہ کرواہٹ آ جائے گی نیچے جو ہے وہ روٹیاں چپکنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ دو سے ڈھائے گلاس پانی ڈالیں گے دو سے ڈھائے گلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ روٹیاں جو اس کے اندر بھیک چکی ہیں سوک ہو چکی ہیں پانی ڈال سکتے ہیں لیکن پانی اتنا ڈالا ہے کہ روٹیاں جو ہے اس میں بلکل سوک ہو جائیں تک کیونکہ جو روٹیاں وہ دس سے پندہ منٹ پکیں گی تو اگر کم پانی ہوگا تو نیچے جو روٹیاں وہ چپک جائیں گی تو جس کے وجہ سے جو کرواہٹ سی آ جائے گی تو ہمیں روٹیوں کو چپکنے نہیں دینا ہے مسائلوں کو بھی چپکنے نہیں دینا ہے اور ساری جو روٹیاں اور مسائلوں کو جو ہے اچھی طریقے سے مکسٹر کروانا ہے تو پانی ہمیں دو سے ڈائے گلاس یا تین گلاس پہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس دہی فریش نہیں تھی مطلق رات کی تھی تو ہم نے فریز کر دی تھی تو فریز میرے فریزر سے نکال کے اس میں فوراں ڈال دی لیکن اگر آپ لوگ فریش دہی دیلنا چاہیں یا فریز کیا ہوا دہی بھی ڈالنا چاہیں تو بھی بیس رہے گا اس میں بھی میں نے دہی ڈالا ہے وہ ہاف کپ ڈالا ہے کیونکہ دہی اور ٹیماتر جو ہے اس میں اس کی جو مین انگریڈن ہے دہی ڈالنے کے 5 مرن تک ہمیں اسے پکانا ہے اور سب سے پہلے ہوں دو ڈائے گلاس پر پانی ڈال کے اس کو پکا لینا ہے اس کے بعد ہمیں دہی ڈال کے اسے پانچ منٹ پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ روٹیا جو ہے آلماست سوپ ہو چکی ہیں پک چکے ہیں سارے مسالے بھی پک چکے ہیں کوئی کچھاپن نہیں ہے ہم ہری میرش ڈالیں گے ایک سو دو عدد میں ایک ڈالی ہے کیونکہ ہم نے چکلتکہ مسالہ بھی ڈالا ہے ہم نے لال میرش بھی ڈالی ہے ہم نے چاٹھ مسالہ بھی ڈالا ہے اور ہم ایک ہری میرش بھی ڈال رہے ہیں تو بہت زیادہ تکہ پن نہ ہو جائے ایسا کہ کوئی کھائی نہ سکے تو اس وجہ سے صرف ایک ڈالیں گے اگر آپ دو ڈالنا چاہیں تو دو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ لیجی ہماری مزیدہ سے جڈ پرسی جو ہے وہ روٹیوں کے ساتھ بنی ہوئی ریسیپی تیار ہے اور اتنی زبادہ سے اتنی ڈالیشیز بنتی ہے کہ آپ جب کھائیں گے گھر والوں کو کھلائیں گے تو واقعے میں سب کھائیں گے کہ یہ ریسیپی کہاں سے سکھی ہے کیونکہ بہت ہی یونیک سی ہے اور بہت ہی ڈیفرنسی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کبھی کچھ سمجھ نہ رہا ہوں گے تو ہمیں کیا بنانا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا آپ محنت بھی نہیں لگے گی اور بہت ہی زبادہ سی مزیدہ سی اور بجٹ فرنڈلی جو ہے وہ ریسیپی بھی تیار ہو جائے گی تو آئے ہوک آپ لوگوں کو یہ ریسیپی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پیارہ سا کمنٹ کرنا ہے کیونکہ کمنٹ کرنے سے موٹیفیشن ملتی رہے گی اور میں آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو سلاتی رہوں گی ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک خوش رہے خوشی ہے باتے سکتہ پوزیٹیف اللہ حافظ